خصوف سورج گرہن کے لئے اور خصوف چاند گرہن کے لئے یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں ایک افن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرح متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کر آتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اس میں آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بڑے تباہمات ہیں یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے اور نہ بچے کے موہ پہ داک پڑ جائے گا اور اس قسم کی بہت سی باتیں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منصوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے انہیں اس کے ساتھ ہی ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سر بڑایا وہ مر جائے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں اس کے لیے آزان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں اور اس میں حضرت عاشہ کہتی ہے کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں آپ پسید میں تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کی پیچھے صفحہ بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی مرد اور عورتیں سب ہی پڑھتے ہیں حضرت عاشہ بھی پڑھ رہی تھی حضرت اسوہ نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا اس میں تکبیر تحریمہ کہیں پھر دعا استفتاہ پڑھے پھر تابس پڑھے اس کے بعد سورت الفاتح کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کریں پھر لمبا رکوع کریں پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمی اللہ علمان حمد ربنا ولک الحمد کہیں پھر دوبارہ سے سورت فاتح پڑھے سجدہ میں نہیں جانا بھی اور پھر سورت فاتح کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کریں تہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کریں لیکن پہلے رکوع سے قدر کم لمبا ہوگا پھر رکوع سے سر اٹھائے ٹھیک ہے یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم پھر رکوع سے سر اٹھائے کافی دیر کھڑا رہے سمی اللہ علمان حمد ربنا ولک الحمد پڑے پھر دو لمبے لمبے سجدے کریں اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے یعنی جلسہ میں اس میں کیا پڑھتے ہیں رب بغفر لی رب بغفر لی اس کی تقرار کرتا رہے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کریں ٹھیک ہے ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے عمال سے قدر کم ہوگا یعنی طول اس کا پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے چار قیام چار رکوع اور چار سجدے بھی ہیں جہری قرات آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی اس میں پرمشقت قیام تھا عزت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کے گرہن لگیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے لمبا قیام کیا آپ کا قیام سورت البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورت بقرہ پڑھ لیں اسوا بنت ابی بکر سے روایت انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا تو جلدی میں آپ نے قمیس اٹھا لی حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو عبامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکو کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکو کر چکے ہیں طویل رکو اور سجود تو نماز کے بعد خطبہ دینا گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے ذکر دعا اور استغفار کی طرف لپکنا کسرہ سے استغفار کرنا تصویر تحمید اور تحلیل کہنا عذاب قبر سے پناہ مانگنا آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے صدقہ کرنا سنو نبی دعوت کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ قیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو غلام آزاد کرنا اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے تو قصوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی